بسم اللہ الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عمران عمران ٹی وی چینل کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے کانٹیکٹس نمبر کا بیک اپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں دوستو بیک اپ بنانے کے دو طریقے کار ہیں ایک مینوالی طریقہ کار ہے اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے کانٹیکٹس نمبر کو آن لین سے پر سکتے ہیں یعنی بیک اپ، ایمپورٹ، ایک سپورٹ ایک طریقہ اور دوسرا بیک اپ ویا گوگل کانٹیکٹس یعنی کہ یہ آن لین کانٹیکٹس ہوتے ہیں یہ دو تریقے اس کو سیکھ کرنے گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا تریقہ کرتے یہ ہے کہ آپ نے کانٹیکٹس کے اندر جانا ہے آن کانٹیکٹس کے اندر آ کر یہ جو تین لکیریں لگی ہوگی ہیں کارنر کے اندر اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کی سیٹن کے ادھر جائیں گے اس سیٹن کے اندر جانے کے بعد آپ نے ایک سپورٹ پر کلک کرنا ہے اور ایک سپورٹ کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ مانگ رہا ہے کوئی بھی اکاؤنٹ ویسا یہاں پر اس کو اکاؤنٹ مانگنا دونے چاہیے کیونکہ میرا یہ اس سیٹ کے اندر یہ فیچر ہے کہ یہ آن لین بھی سیف کرتا ہے تو اس لئی یہ اکاؤنٹ مانگ رہا ہے تو چلو یہاں پر میں اپنا اکاؤنٹ سیلیکٹ کر دیتا ہوں جی ایمیل کا کوئی بھی لیکن بعض سیٹس میں یہ اپشن نہیں آتا تو اس کے بعد ایک سپورٹ اور یہاں پر جو ہے آپ نے ایسٹی کارڈ کے اندر اس کو سیف کرنا ہے ایسٹی کارڈ کے اندر جا کر سیف کر دیتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد یہ جو ہے آپ کے ایسٹی کارڈ کے اندر سیف ہو چکا ہے دوستو فرض کر لیجئے کہ آپ کے کاؤنٹیکٹس وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں ڈیلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے لانا ہے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو آپ نے مہموری کارڈ کے اندر سیف کیا تھا تو چونکہ جب موبیل کے رئے گا تو مہموری کارڈ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے گوگل ڈریف کے اندر جا کر سیف کر دیں گے یہاں سے ابھی مہموری کارڈ سیلیٹ کر رہا ہوں اور وہ فائل تلاش کرتا ہوں جو کہ میں نے ابھی بیک اپ منایا تھا کونٹیکٹ نام کا بیک اپ ہے یہ دیکھیں کونٹیکٹ ڈارڈ بی سی ایف اس کو جو ہے میں شیئر کر دیتا ہوں گوگل ڈریف پر یہاں سے یہ دیکھیں دوستو سیف ٹو گوگل ڈریف کا اپشن آ رہا ہے اس کو میں سیف پروا دیتا ہوں یہاں سے دوستو آپ نے اپنے اکانٹ سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر جا کر آپ نے سیف پروا دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد کہ اگر آپ کا سیٹ گھوم ہو گیا ہے اور آپ نے اور ہینڈ سیٹ لیا ہے تو اس کے اندر آپ اس کو کس طرح سے امپورٹ کریں گے تو دوستو سیم پروسٹس ہے کہ جب جہاں پر آپ نے ایکسپورٹ پر کلک ہے دا وہاں پر آپ نے اپنے امپورٹ پر کرنا ہے اور اس کے بعد ڈارٹ وی سی ایف فائل اس کے ذریعے آپ نے کرنا ہے اور یہاں سے جس اکانٹ کے اندر آپ نے وہ کی ہوئی ہوگی وہ اکانٹ سیلیکٹ کریں گے مثال کی طور پر ابھی میں اپنے اکانٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں تو کیونکہ دوستو میں نے ڈرائف کے اندر سیو نہیں کی میں نے ممور ریکارڈ کے اندر سیو کیا ہوا ہے اگر آپ نے ڈرائف کے اندر سیو کی ہوئی ہوگی تو وہاں پر بھی یہ سیم ہے اسی طرح کا ہی دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر اس کو جو ہے میں نے سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ دیکھا فینسٹ ایمپورٹنٹ ویکارڈ کونٹیکٹ یہ جو ہے وہ کونٹیکٹ ہمارے آ چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اب آتے ہیں سیکنڈ میتھڈ کی طرف کے آن لائن کونٹیکٹ سے وہ کس طرح سیف کر سکتے ہیں تو آئیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونٹیکٹ آن لائن کس طرح سے سیف ہوتے ہیں آن لائن کونٹیکٹ سیف کرنے کے لئے آپ نے جسٹ کونٹیکٹس کے اندر جانا ہے کونٹیکٹس کے اندر آنے کے بعد آپ نے اس کی سیٹنگز میں جانا ہے کونٹیکٹس کے اندر آنے کے بعد آپ نے ایک گوگل کا اکاؤنٹ ایڈ کر دی رہی ہے یہ دیکھیں اکاؤنٹس اور یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ اور اس کے اندر آنکر آپ نے یہ جو گوگل لکھا وہ گوگل پر کلک کریں گے موسیقی 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 کے بعد ایسے سمجھ لے گئے جتنے بھی آپ کے سیٹ کے اندر کانٹیکٹس ہوں گے وہ آن لائن ہی ہو جائیں گے جو بھی آپ کانٹیکٹس کریں گے آن لائن ہی سیو گا مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو سیف پر جدہ کھاتا ہوں ایک نمبر یہ دیکھیں جیسے میں نے ایڈ کے بٹن پر کلکیا دوں پر اس نے جہنا وہ ای میل کا اکانڈ مانگ ہے یہ دیکھیں اوپر ایک ای میٹ کا اکانڈ لگا ہوئے تو یہاں پر جو بھی نمبر سیف پریں گے وہ آن لائن ہی سیو اور ابھی مثال کے طور پر میں ابھی مثال دے رہا ہوں کہ میں اگزمپل اگزمپل کے لام سے میں کانٹیکٹ سیف پر رہا ہوں اور اس پر جو ہے اگزمپل کے لام پر میں نے یہ نمبر سیف کیا ہے ابھی میں آپ کو کانفرم کر کے دکھاتا ہوں کہ آیا کہ یہ آن لائن سیف پر رہا ہوں سیف ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا تو کانفرم کرنے کے لیے میں جو ہے وہ براوزر اوپن کر رہا ہوں اور یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ گوگل کانٹیکٹس اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے گوگل کانٹیکٹ کے اندر جا کر وہ ہی آئیڈ لگانی جو کہ آپ نے سیٹ کے اندر لگائی تھی تو اس کے بعد یہاں پر ابھی میں سرچ کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو چونکہ میں نے ابھی سیف تو سیٹ میں کیا تھا تو یہاں پر بھی آگئے اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر جو ہے بھی سیف ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر اس ویڈیو میں کوئی کم ایک ہوتا ہی ہے تو پلیز کانٹلی آپ کمٹ کے اندر لازمی بتائیے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھنے لگی تو پلیز مجھے انفاہ کیجئے تاکہ میں اپنے تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کو امپروو کر سکو شکریہ دوستو